بسم اللہ الرحمن الرحیم لہذا تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لیا کرو بے شک اللہ رب العزت نے ہمارے لئے ہر معاملے میں بہت آسانی فرمائی ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم میرے تمام فرینڈز کیسے ہیں کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے لئے دعا گوھوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و آفیت والی ایمان کی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور فرنڈز آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست تھی مہگی ٹکی کی ریسپی بہت شاندار بنی تھی بہت کم انڈریڈینز کے ساتھ جو کہ آپ کے گھر میں آلریڈی موجود ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور ہاں مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ ریسپی ہے جس پہ آپ کو گھر والے لازمی انعام دیں گے کیونکہ اس پہ مجھے بھی انعام مل ہے اپنے گھر میں تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں نے بنائی تو کیسی بنی اور میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اس سے پہلے کہ جو میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس پہلے میری ویڈیوز کو واش کر لیا کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو اللہ پر لازمی کلک کیا کیجئے ویڈیوز پسند ہے تو لائک کیجئے شیئے کیجئے اور کومنٹس کرنا تو بلکل بھی مت بھولا کیجئے کیونکہ آپ کے کومنٹس کر رہتا ہے مجھے شدہ سے انتظار تو آئیے جناب چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کے جانب جو کہ جھٹ پٹ اور جلدی بن جائے گی اور بہت زبردست بنے گی اور آپ اس کو مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں آپ اس کو ہائی ٹی میں سنیک بطور استعمال کر سکتے ہیں بہت زبردست اور شاندار بنتی ہے تو لازمی آپ نے اس کو ضرور 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 ٹرائے کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی یعنی میری ریکویسٹ ہے یہ ضرور آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے اور پھر آپ مجھے ضرور بتائیے گا زبردست ہی آپ کی مہگی ٹکی کیسی بنی آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی جانب جو کہ ہم بنانے جا رہے ہیں بہت مزیدار سی زبردست ہی مہگی ٹکی ریسپی اور یہاں دیکھیں میں نے لے لیے کانور مہگی نوڈلز جو کہ میں نے فلیور لیا ہے اس کا چٹ پٹا اور بہت ہی زبردست ہی مزیدار سا ہوتا ہے یہاں پہ میرے پاس ہیں تین عدد بڑے آلو ہیں جو میں نے اوبار لیا تھا ان کو میش کر لیا تھا ساتھ ہی یہاں رکھی ہوئی ابلی ہوئی چکن جس کو باریک باریک ریشز کر لیا تھے میں نے ون ٹیبل اسپون ہلدی ہے ون ٹیبل اسپون نمک ون ٹیبل اسپون پیسی ہوئی لال مل ہرا دینیا ہے چوپ کیا ہوا ایک عدد پیاز ہے وہ بھی باریک چوپ کر لی تھی ایک ٹیمارٹر ہے باریک کٹا ہوا اور تین سے چار عدد ہری میرچیں ہیں باریک اچھا یہاں ایک کپ ہے مہارے پاس میدہ اور ایک عدد ہاف کپ ہے میرے پاس یہاں پر چاول کا آٹا بس یہ انڈریڈینز ہیں ہماری جو میگی ٹکی ہم بنانے جا رہے ہیں اور یہاں جو ہمارے پاس میگی نیوڈلز ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اسی پیکٹ میں رہتے ہوئے ان کو توڑ لینا ہے کسی بھی بیلن کی مدد سے ہمیں اپنی میگی کا صرف چورا چاہیے ہمیں اس کا پورڈر نہیں چاہیے اور بس اس کو ہمیں تھوڑا باریک سا چورا کر لینا ہے تاکہ یہ ہمیں آگے جا کے آپ دیکھیں گے کس طرح استعمال کرنا ہے بس اس کو کٹ کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طریقے کی ہمیں یہ میگی چاہیے اپنی اور اس کا جو پورڈر ہے اس کا جو مسالہ ہے وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں آگے استعمال کریں گے اور یہاں بول لے لیا ہے بول میں ہم سب سے پہلے شامل کر دیں گے ہمارے پاس ابلے ہوئے آلو ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں چکن چلی جائے گی اور چکن کے بعد ایک کے بعد ایک سارے مسالے جائیں گے اور ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور زبردست ہی ہم تیاری کریں گے میگی ڈکی کی تو یقین کریں کہ یہ بہت زبردست اور مزیدار بنی تھی گھر میں میرے ہزبین کو بچوں کو بہت پسند آئی تھی بہت زبردست ہی بنی تھی اور لک وائز بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی اور ذائقہ دار بھی بہت تھی یہ اور اس کے بعد اس میں نمک جا رہا ہے اور نمک کے ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر دیں گے پی سی ہوئی لال مرچ اس کے بعد جائے گی اس میں حلدی اچھا اس میں میں میگی میں جو ایک مسالہ آتا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے کیونکہ اس کا جو مسالہ ہے اور اس سے اس کا جو ہم میگی ٹکی بنانے جا رہے ہیں اس کا ذائقہ دوبالا ہو جائے گا اور آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا ضرور بنائیے گا اپنے گھروں میں اور گھر والوں کو ضرور کھلائیے گا کیونکہ منفرد سا اس کا ذائقہ بنے گا بہت زبردست تھی اور بہت مزیدار سی یہ بنی تھی یہ دیکھیں سارے مسالے ہم نے یہاں جمع کر لیا ہیں ان کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اچھے سے ہم نے ان کو مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے میدہ اور چاول کا آٹا لیا تھا اس کو یہاں ایک چھوٹے باول میں ہم نے اس کا ایک بیٹر سا بنانا ہے تاکہ ایک تھک بیٹر ہوگا نہ زبردست سا اس کا بنا لیں گے اس میں ہم نے کوئی نامہ کوئی مرچ کوئی شامل نہیں کرنا صرف یہ ہمارے باس میدہ ہے اور چاول کا آٹا ہے اس میں ہم نے سادہ سمپل پانی ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طریقے کا اس کا بیٹر تیار کر لیا ہے ہم نے یہ دیکھیں تو یہ جناب یہ ساری تیاری ہماری ہو چکی ہے ہاتھوں پہ ہم نے لگا لیا تھوڑا سا آئل یہ کا مسالہ ہے یہ ہمارے ہاتھوں پہ نہ چکے اور آرام سے ہم جو اس کی ٹھکیاں ہیں وہ بنا لیں تو بلکل یہ تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا کم ٹائم لگا اور کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا اس میں زیادہ انڈیڈینس نہیں ہے اور کتنی لک وائز آپ دیکھیں گے ابھی جب یہ تیار ہوں گی تو کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھیں آپ ان کا کلر دیکھیں کلر ماشاءاللہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا تو فرینڈز ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے گھر کے روٹی رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو میں آسانی فرمائے آمین یہ دیکھیں تمام دیکھیں تیار ہو چکی ہیں زبردست ہی خوبصورت ہی اور یہاں جو میدہ اور چاول کا آٹا میں نے بیٹر بنایا تھا اس میں میں نے ڈپ کر لیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں جناب یہ جو میگی کو میں نے چورا کیا تھا یہاں اب میں میگی کی کوڈنگ کر دوں گی اس کو اور یہ اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے ہم تو یہ ہم نے اس وجہ سے یہ میگی ہم نے چورا کی تھی ہمیں بارک پورڈر اس کا اس لیے نہیں چاہے تھا کیونکہ یہ جو میگی کا چورا ہے اسی سے اس کا جو ایک ٹیسٹ ہائے گا اس کا جو ایک رسپی ہوں گی اسی کی مدد سے ہوں گی تو ایک کے بعد میں اسی طریقے سے ان کو بنا کے ایک سائٹ پہ رکھتی جاؤں گی اور یہاں ہم نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور آئل ہم نے گرم کرنا ہے میڈیم ہیٹ پہ فول ہیٹ پہ ہم نے گرم نہیں کرنا ہے آئل اپنا اور آئل بھی ہمیں بہت زیادہ نہیں لینا ہے نہ ہمیں اس کو زیادہ ڈی فرائے کرنا یہ دیکھیں آئل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا لیا ہے اور ایک کے بعد اس میں ٹکی میں رکھتی چلی جاؤں گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس کا اچھا سا خوبصورہ سا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کو پلٹ دیں گے تو ہماری زبردستی مزدار سی کرسپی میگی ٹکی تیار ہو جائے گی اور ہم اس کو میگی ٹکی بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو میگی پوٹیٹو کٹلٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہترین ناشتہ بھی ہے اور بہترین ہمارا مزدار سا یہ سنیک بھی ہے جو ہم ہائی ٹی میں اس کو رکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور ضرور بنائیے گا اور میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ یہ ریسیپی آپ گھر میں تیار کیجئے اور گھر والوں سے انام پائیے کیونکہ یقین گھر مجھے بھی ریسیپی کو بنانے میں گھر سے انام ملا ہے یہ ریسیپی بہت مزدگی لگی بہت پسند آئی ان کو اور انہوں نے اپنی خوشی سے خوش ہو کے مجھے انام دیا تو آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائے کیجئے اور گھر والوں سے انام پائیے اور انام نہ بھی ملے تو جو ایک تعریف ہوتی ہے ہماری بنائی ہوئی چیزوں کی ہماری محنت وہ اصول ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لئے وہی ایک بہت بڑا انام ہوتا ہے ہم لوگوں کے لئے وہی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے تو یقین کر رہے ہیں کہ بہار سے کوئی چیز لا کے اس کو کھانے سے بہتر ہے گھر میں ہم جب ٹرائے کرتے ہیں اور گھر والوں کو پسند آتی ہے تو وہی سب سے بڑا انام اور سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے تو فائنل لوگ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ہماری یہ میگی ٹکی یا میگی پوٹائٹو کٹلٹ کتنے حسین لگ رہے ہیں دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کلر اتنا حسین ان کا آیا ہے تو آپ نے لازمی ان کو ٹرائے کرنا ہے گھر میں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اپنے کومنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی جو دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے تو وہ کھانے میں کتنی لذیذ ہوگی اور میں اس لیے بات کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ گھر میں ہم نے بنائی ہے اور کھائی ہے اس کا جو ایک ذائقہ تھا جو اس کا ایک فلیور کہہ سکتے ہیں بہت مزیدار تھا اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہاں کٹ کر کے بھی دکھائی ہے کتنا خوبصورت ہے اندر سے بھی کتنی زبردست بنی ہوئی ہے یہ تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے مجھے دیجئے اجازت